بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم تو ایزی انٹرنیشنل پبلشنگ ہاؤس ٹوڈے وی آر گوئنگ تو سٹیڈی میتھمیٹکس گریڈ فائیب یونٹ نمبر تھری اینڈ یونٹ نمبر تھری ایس آباؤٹ فریکشنز ٹوڈے وی بل سول قویشن نمبر ٹو آف ریویو ایکسرسائز تھری سول دا فالنگ تو پیارے بچو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایڈیشن کے قویشن نظر آ رہے ہیں سبٹریکشن کے قویشن نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے آگے ملٹیپلکیشن اور ڈویئن کے قویشن ہوں گے یعنی اس میں ہم نے فریکشنز کو ایڈ سبٹریکٹ ملٹیپلکیشن اور ڈویئن کے قویشن جو ہیں ہم اس لیکچر میں ریوائز کریں گے پارٹ اے دیکھیں جی اب ادھر ایک مکس نمبر ہے اور ایک پراپر فریکشن ہے اب کیا کریں گے ان کو ایڈ کرنے کے لیے پہلے تو مکس نمبر کو ایمپرابر فریکشن بنا لیں گے ٹو انٹو تھری سکس سکس پلس ون سیون سیون بائی ٹو پلس ٹو بائی تھری اب اگر آپ ان کے ایل سیم لے لیں اس کو ایڈ کرنے کے ڈیفرنٹ طریقہ کا آ رہا ہے آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کو آپ پہلے لائک فریکشن بنا لیتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ جو میں ابھی آپ کو سکھا رہا ہوں ایل سیم لینے کا بھئی ٹو اور تھری کے ایل سیم لینے تو سکس آتا ہے ٹھیک ہے ٹو اور تھری کا اگر آپ ایل سیم لیتے ہو تو وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے سکس آتا ہے یہ ہم سکس نیچے لکھ دیں گے ٹو کے ساتھ ڈیوائیڈ کرو ٹو تھریز آر سکس جو آنسر آتا ہے اسے نیومیریٹر سے ملٹیپلایا کرتے ہیں تھری انٹو سیون ٹوئنٹی ون پھر تھری کو اس سکس کو تھری پہ ڈیوائیڈ کرو ٹو آنسر آئے گا ٹو کو اوپر والے ٹو سے ملٹیپلایا کرو تو فور تو یہ مل کر کیا بن جائے گا ٹوئنٹی فائی بائی سکس کلیر ہے اسے یوں بھی لکھا جا سکتا تھا اور اسے مکس نمبر کی شکل میں بھی آپ آنسر اس کا دے سکتے تھے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر یہ والا ساتھ پارٹ بھی چیک کریں تو اس میں ہمارے پاس تین فریکشنز آگئے ہیں جن کو آپ نے آئیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو تین فریکشن آگئے ہیں بلکل کنفیوز نہیں ہونا آپ نے اسی طریقے سے مکس نمبر کو پہلے امپراپر فریکشن بنا لینا ہے سکس انٹو ٹو ٹوئل ٹوئل پلس ون تھرٹین تھرٹین بائی سکس تھری بائی فور اور ون بائی سیون اب آپ ان کا پہلے آلسیم لے لیں سکس فور اور سیون کا سکس فور اور سیون کا آپ آلسیم لے لیں تو یہ مہرے پاس کیا آئے گا ٹو سے ڈیوائیڈ کرو ٹو تھریز آر سکس ٹو تھوز آر فور اینڈ سیون اس کے بعد دیکھو پھر یہ ٹو پہ ڈیوزیبل ہے اور پھر تھری پہ اور سیون پہ اس کا مطلب ہے آپ اسے ملٹیپلائے کرو گے سیون انٹو تھری ٹوئنٹی وان ٹوئنٹی وان انٹو فور تو یہ مہرے پاس کیا بنے گا ایٹی فور کلیر ہے اس کا مطلب ان کے آلسیم آنا ہے ایٹی فور تو آپ کیا کرو گے ادھر ایٹی فور لکھ دیا اب آپ نے اس سکس اسے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے ایٹی فور کو سکس ہے یعنی جو ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک طریقہ کا آپ نے اگزامپل میں سیکھا ہے ایک طریقہ کا میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں تو سکس انٹو وان سکس ہو گیا یہ زیادہ آسان ہے اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ فاسٹ بھی ہے تو جب آپ اسے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا فور ٹوئنٹی فور یعنی آنسر میں کیا آیا فورٹین جو بھی آنسر آئے گا آپ نے اسے اوپر والے سے ملٹیپلائے کر دینا ہے یعنی فورٹین کو اب آپ کیا کرو گے تھرٹین سے ملٹیپلائے کرو گے ٹھیک ہے تو جب آپ اسے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا وان ایٹی ٹو تو جو وان ایٹی ٹو آئے گا آپ کیا کریں گے اس کی جگہ پہ لکھ دیں گے پھر آپ ایٹی فور کو فور پہ ڈیوائیڈ کرو گے فور پہ جب ڈیوائیڈ کرو گے آنسر آئے گا ٹوئنٹی ون تو ٹوئنٹی ون کو آپ نے اوپر والا جو نیومیریٹر ہے تھری اس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دینا ہے تو یہ کیا بن جائے گا سکسٹی تھری اب ایٹی فور ہے تو اس کو سیون پہ ڈیوائیڈ کرو ٹوئنٹی وانسر آئے گا تو ٹوئنٹی ون سے ملٹیپلائے کرو تو سیمپل ٹوئنٹی بان جائے گا اب آپ کے بعد جو اوپر ویلیوز ہیں ان کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے وان ایٹی ٹو پلاس سکسٹی تھری پلاس ٹوئنٹی جب ان کو آپ ایڈ کرو گے تو یہ کیا بن جائے گا ٹو ففٹی سیون بائے ایٹی فور آپ اپریشن صرف سپریکشن کا تری کا کار وہی رہے گا تو اگر آپ سکس اور تھری کا ایل سیم لیں تو سکس اور تھری کا ایل سیم آئے گا تھری ٹوز آر سکس تھری وان تو تھری انٹو ٹو سکس یعنی سکس ایل سیم آئے گا اس کے بعد آپ نے سکس پہ ڈیوائیڈ کیا آنسر آیا وان وان کو سیون سے ملٹیپلائے کیا اوپر لکھ دیا تھری سے ڈیوائیڈ کیا تو آنسر آیا ٹو کو اوپر والے سے ملٹیپلائے کیا تو فور تو سیون مائنس فور تھری بائی سکس اس کو آپ ریڈیوز سوارم میں لکھیں تو وان بائی ٹو بن جاتا ہے یعنی اوپر نیچے تھری سے ڈیوائیڈ کر دو اب پارٹ ای اور پارٹ ایف بالکل ایس ایس ریلیٹیڈ ہے سپریکشن سے تو یہ آپ لوگ خود کریں گے نیکسٹ آپ پارٹ جی دیکھیں پارٹ جی میں دو فریکشن کو ملٹیپلائے کیا گیا پارٹ ایچ میں تین ہے تو میں پارٹ ایچ آپ کو کروا رہا ہوں اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو پھر آپ جی بھی بہ آسانی کر سکیں گے تو سب سے پہلے تو دیکھو اس میں مکس نمبر ہے تو ان کو پہلے امپر اپر فریکشن بنائیں گے فائیو انٹو فائف ٹو انٹو فائف ٹو انٹو فائف ٹین ٹین پلس ٹری تھرٹین بائی ٹو فائف انٹو ٹو ٹین하게تری ٹین ٹین پلس ون ٹین پلس ٹین ٹین فائف ٹین 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 فائف 5 multiplied by 2 multiplied by 5 بات سمجھا رہی ہے یعنی اوپر والوں کو اوپر والے سے multiply کرو گے تو یہ مہر پاس آجے گا 3718 نیچے والے کو multiply کرو گے تو وہ مہر پاس آجے گا 50 اب یہ دونوں کیونکہ even number ہے ان کو reduce کیا جا سکتا ہے تو ان کو اگر آپ reduce کریں گے تو یہ 2 پہ divisible ہے تو 3718 اس کو 2 پہ divide کرو یہ مہر پاس بنجے گا 1859 اور یہ بنجے گا 25 ٹھیک ہے اب یہ 5 پہ divisible ہے تو یہ 5 پہ divisible نہیں ہے لہٰذا یہ اس کی simplest form بن جائے گی clear ہے میری بات تو اسی طریقے سے آپ نے اگر اس case میں دیکھو part g بالکل simple ہے تو 1 کو 3 سے multiply 2 کو 5 سے part i میں بھی اسی طریقے سے آپ نے numerator numerator سے multiply ہونے ہیں denominator denominator سے multiply ہونے ہیں اور جہاں کہیں mix number آج ہے پہلے اسے improper fraction بنا لیتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ part g دیکھیں kl دیکھیں تو یہ تینوں division سے related ہیں تو یہ بھی میں آپ کو revise کروا دیتا ہوں تو اس کو کیا کروگے جب کبھی بھی division کرتے ہیں تو پہلے آپ division symbol change کرتے ہو جی 1 by 5 لکھا division symbol کو multiplication سے change کرتے ہیں اور دوسرے والی fraction کا reciprocal لے لیتے ہیں جی reciprocal لینے کا مطلب ہوتا ہے denominator numerator بن جائے گا numerator denominator بن جائے گا آسان لفظوں میں نیچے والی value اوپر shift ہو جائے گی اوپر والی value نیچے shift ہو جائے گی تو اس case میں ان کیا کہتے ہیں reciprocal لینا پھر اسی طریقے سے numerator 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 سے multiply denominator denominator سے multiply اب یہ نیچے بھی 10 ہے اوپر بھی 10 ہے تو یہ دونوں آپس میں cancel ہو کے answer کے آجے گا 1 کتنا آسان تھا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھو کہ اگر کسی mixed number کو کسی whole number سے divide کرنا ہو تو پھر کیا صورتحال ہوگی تو پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے improper fraction بنا لینا ہے 3 into 4 12 12 plus 2 14 by 3 divided by 42 ہے اب کیا کروگے اب اسی طریقے سے جب آپ اس کا پہلے symbol change کروگے تو اس کا reciprocal تو لوگے تو کسی بھی whole number کا reciprocal لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے یوں لکھ دینا 42 تھا اسے 1 by 42 کر دو آپ کہیں بھی یہ کیسے بن گیا بھئی کوئی بھی whole number ہے فارج اوکی اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو آپس میں numerator کو numerator سے denominator کو denominator سے multiply ایسے بھی ہے لیکن ادھر مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ 14 42 سے cut جائے گا تو بہت آنی cut رہا ہے تو ہم ادھر cut دیں گے ہمارے پاس answer کے آ جائے گا 1 by 9 یہ 3 3 اس سے multiply ہو گیا answer 1 by 9 بھئی ہمیں بعد میں اس سے reduce کرنے کی ضرورت نہیں تھی direct ہی یہ cut رہا ہے لیکن اس صورت میں جب اوپر والی ویلیو نیچے والی ویلیو کے ساتھ cut رہی ہو یہ نہیں ہے کہ اوپر 14 اگر 42 اوپر ہوتا تو آپ cut دیتے ایسا نہیں ہو سکتا بات clear ہے اب part L یہ بھی doion سے related ہے یہ میں آپ کو ایزا homework دے رہا ہوں آپ نے اسے لازمی solve کرنا اور اپنے teachers کو submit کروانا ہے آج کی ویڈیو ایکسر میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ